موسیقی السلام علیکم وعلیکم السلام آج ایک ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا خیر ہو آپ کی اور وہ ہے پانی کا ایشو ہماری زمین میں پانی جو ہے نا جی وہ دن بہ دن نیچے چلا جا رہا ہے اللہ خیر اور کہا بھی گیا ہے کہ سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ پانی کی جنگ ہوگی پانی کی ہوگی پانی کے لیے جنگ ہوگی تو یہ اس لیے بھی جاتا جا رہا ہے کیونکہ ہم اس نعمت کو ویسٹ بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ بالکل تو یہ جو زائع ہو رہی ہے اللہ کی نعمت جس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے اور گناہ بھی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم سے کم استعمال کریں اور جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں فیشلی شہروں میں ٹھیک ہے گرد ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے گاڑیاں دھلتی ہیں لیکن ڈیلی بنیادوں پر گاڑی دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور فرنکل سپیکنگ اکثر گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ نالی یوں پڑی ہے اور پانی اس سے بہ رہا ہے اور وہ کھابون لگا رہا ہے بھائی وہ تو بند کر دے نہیں وہ کیوں تو کھلیفی ہوں ویسٹ کر رہا ہے تو وہی اگر ہم بالٹی میں بھر لیں تو دو بالٹیوں سے گاری بڑے آرام سے دھل بھی سکتے ہیں سر پانی کی بچہ تک کرنا سیکھ نہیں ہے تو آپ دعی بلے والے کے پاس چلے جائیں اس کے پاس ایک بالٹی ہوتی ہے نیجے ٹنگی بھی وہ پلیٹ اس میں نکالتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی ہے اس کا مزگا ہوتا ہے اور شام تک وہ سارے دعی بلے بھگ جاتے اور دوسرے تیار ہو جاتے دوسرے تیار ہو جاتے بھائی یہ ایک سپریٹ بحث ہے یہ تو صفائی کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے لیکن ٹھیک ہے چلو وہ بھی سیف کرتے ہیں ہم پریشان ہی اتنے ہیں ہمیں پتا نہیں بھائی جان کہ پانی کیا ذکر کرنا ہے صفائی کا کرنا ہے غربت کا کرنا ہے مہنگائی کا کرنا ہے مہین بہیا ایک بات سمجھ نہیں رہے دوہزار پچیس میں جو ریڈ لائن لگائی جئی ہے یہ پانی اس سے بھی نیچے چلا جانا ہے یہ میں بتاؤں یہ مبنی ہے اور یہ مہینہ سیریس اس کا کڑا حساب دینا پڑے گا سار یہ آپ نے کونسا سال ابھی بولا دوہزار پچیس صورت دو ہزار پچیسے میں دنیا کی ڈسٹرکشن دیکھتی ہے لو دو دس ایس صورت کو لو حرام ہے کہ کوئی اچھی خبر آ جائے نہیں یہ تو ہی عزیز سامیہ جی کسی چیز بستے انوالف کرنے سامیہ جی ایک بری خبر سنا دیا آپ کو کئی بار پیشگوئیوں میں بات ہوتی ہے تو دو ہزار انیس میں پیشگوئی کی تھی کہ دو ہزار بیس اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے اور دو ہزار پچیس تک میں لوگوں کو پتا کیا کہتی ہوں جو جینا ہے جو پلاننگ کرنی ہے دو ہزار پچیس تک ہی کر لو اس کے آگے رب جانتا ہے کہ کیا ہو سا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دیں اب ہم دودھ برش کرتے ہوئے مو دھوتے ہوئے نلکہ نہیں کھلا لکھیں گے بلکل وہ بند کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے جو افسوس ہے اب آپ مجھے بتائیں کیسے آپ چھوٹے طبقے کو کیسے اویرنس دیں ان کے تو نلوں میں پانی نہیں ان کو کیسے بلو گا کیا بند کریں وہ جو گھروں میں کام کے لیے بھی لوگ آتے ہیں بھی نلکے کھلے ہوئے آپ ایک پلیٹ دھولیں دوسرے کے لیے اس کو ٹیپ کو بند کر دیں پانی کے ان کو چیز کا احساس نہیں ہے کہ کتنا یہ حساب لیا جائے گا بس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الامنگ سیچویشن ہے اس کے لیے احتیاط کرنا اور حکم اسے درخواست ہے کہ جو موہم چلانی ہے اس اویرنس کے حوالے سے اس کو بھرپور طریقے سے چلایا جائے یہ ہماری درخواست ہے دوہزار پچیس اس گوئنٹو بی ایڈرینجرسی ایر سو لیٹس سو فر در بیسٹ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کی زبان جو ہے وہ مبارک نہ کرے تو بلاتے ہیں آج کے مہمان آج کے ہماری مہمان باتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ہم نے جو ڈراما کیا اس کا موضوع بھی پانی ہی تھا مزے کی بات یہ ہے جس میں میں اور مطعم ساتھ بہت پیاری پرسنیلٹی نازکسی، شرمیلی سی بھولی بھالی سی بھی ہیں اور بہت اچھی اداکارہ ہیں اور یہ ٹھیک ہے کچھ صرف کلانی اور پہنے محطر مارس، صرف کلانی سائبا جی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ کو دیکھے خون اور بڑھ گیا ہے اور ہمارے امیزنگ آرٹس کو اور جو انہوں نے کیا ہے بس میں بڑے اچھے دھوڑا گئی ہیں توڑا سا ہاں تھوڑی سی تو آپ کیا ہے ہاں ہاں گئی زندگی کیسی گزر رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم پڑیلز بن گئے اور پھر اس کے بعد آکے پھر ہم نے بہت ساری ایسی قوزز پہ بھی بات کی جہاں پہ پیپلی دونٹ ریلی جنرلی want to stick their neck out ہاں بہت زروری ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں ہاں تو آئی فیل دیکھ اس انڈسٹری نے پاکستان نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ it's time to give back کیا واپس کرنا چاہتی ہے میں سپیشل اولیمپکس کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں میں سپیشل اولیمپکس پاکستان کی امبیسیڈر ہوں ماشاءاللہ ہم سپیشل بچوں کو لے کے جگہوں پہ جاتے ہیں اوینس کرتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں ایوری فوہ یرز جب سپیشل اولیمپکس ہوتی ہے نائنٹی فائیو میڈلز لے کر آتے ہیں سکسٹی فائیو میڈلز لے کر آتے ہیں اللہ اکبر اور یہاں جنرلی ایبل چلرن لیکن کیا ایک ایسا ریزن ہے کہ انہوں نے آپ کا انتخاب کیا ایس ایمبیسیڈر یو نو آئی ڈون نو کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا لیکن میں نے اس انجیو کو جوائن کرنے کا انتخاب کیا بیکوز میں بہت سارے ایسی چاریٹیبل اسوسییشنز کا حصہ رہی ہوں جہاں میں نے بہت اچھا کام دیکھا ہے لیکن جب میں وہاں گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ان کی سی او ہیں وہ کتنا سیلفلیسلی ان بچوں کے لئے کام کر رہی ہیں جہاں ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ اپنے بٹوے میں سے پیسے نکال کے دے رہی ہیں یا کوئی آپریچونیٹی نہیں کر رہا کوئی پلاتفارم نہیں کر رہا تو شیز میکنگ اٹھا پرسنل تینک کہ میں کروں گی میں اس لیے یہ سوال پوچھا کہ آپ کیا کرنے ہلہارٹیلی اگر کاؤز میں بھی آپ پیسے لینے لگ گئے تو اس کاؤز کا کیا فائل وہ اس لیے سرورت ہے بہت اکشی بات وہ اس لیے سرورت ہے کیونکہ بہت کمرشل ہو گیا یہ آپ کو بھی پتا ہے اس میں کوئی وہ ڈھکی چوپی بات نہیں ہے لیکنہ جی انٹرنیشنل کانون یہ کہتا ہے کہ ایک انجیو جو ہے وہ جو کماتی ہے تو اس کا اٹھائیس سے تیس پرسنٹ وہ اس میں سے خود رکھ سکتی ہے تو دیڑو اٹھائیس سے اٹھائیس سے اٹھائیس سے بات پوچھتی ہے تو دیڑو اٹھائیس سے یہ بات پوچھتی ہے تو میں آپ کو یہ ہی بتا رہی ہوں کہ جو میں نے ڈیفرنٹ کاؤز دیکھے وہ ادھر کافی جگہ ایسا تھا لیکن جب میں نے ان کے پاس کام کیا اور دیکھا ان کے بچوں کو اور جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں مجھے لگا یہ جب یہ یہ ہے کہ ہم فنکاروں کو ایسی انجیوز کے ساتھ ملکے ہر فنکار کو یہاں تک میرا خیال ہے کہ ہر فنکار کو کسی نے کسی انجیوز کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک قوز ہونا چاہیے اگر اوباسی ختم ہوگی ہے تو تالیاں بجاتے ہیں پھر نسی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ حاضر ملکے پھر نسی بریک لیتے ہیں جی سرکار جی آج کا ٹیلی ویشن پہ آپ بہت کم دکھائی دیتے ہیں اس کی کوئی خاص بجا ہے یا چوڑیل کے بعد لوگ نالا ہیں یا چوڑیل کے بعد لوگ نے چوڑیل سمجھنا شروع کر دیا ہے کیا بجا ہے لیکھیں میں I'll be very honest ہاں I've been part of the industry since 20 years ماشا and 20 سالوں میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا بہت اچھی values کو لے کے کام کیا بہت progressive story lines پہ کام کیا اب I feel the sense of responsibility has gone out of the window اور ہر چیز is about mirch masala is about making money TRP آپ کی کتنی آرہی ہے ratings کے اس پہ ہماری وہ sense of responsibility جہاں حسینہ موین صاحبہ for example لیٹ حسینہ جی کی اس زمانے میں جب پی ٹی وی میں کتنی strictness ہوتی تھی اس زمانے میں دھوپ کنارے تنہائیاں you cause oriented there was a focus on women women were always elevated women کے حوالے سے تو آج بھی ساری ڈرامے تو female oriented but female oriented کے ساتھ آپ کیا کرے آپ اسی کو پیٹ رہے آپ اسی کو جلا رہے آپ اس کو کرے تو یہ women oriented نہیں اور پھر خواتین اس بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھا کیونکہ خواتین کی آواز اٹھانے پہ بہت لوگوں کو ڈر اور درد ہوتا ہے کس چیز کا ڈر ہے مجھے تو آج تک یہ ڈر نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ڈر کس چیز کا ہے دیکھیں کھڑی ہوتا ہے میں ایک لیمٹ تک آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری یوت کے لیے یا ہماری آنے والی جنریشن کے لیے یہ نہیں ہے گوڈ میسیج تو گیو آؤ ان فاکت یہ پرووکنگ سمجھنا چاہتے بہری نیگیٹیو بہری نیگیٹیو لیکن اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر میں اپنے آپ کو دور کر لیتی ہوں دور کر لیتی آپ سمجھتی ہیں کہ چڑیل اگر یہاں کسی نیشنل ٹیلیویشن پہ چلتا تو اس کو اتنی پذرائی ملتی اس کو ملی ہے کیونکہ لوگ اب بھاگ بھاگ اس کو دیکھتے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نومی بھائیو جب ہمیں سکرپ ملی اور جب ہم شوٹ کر رہے تھے ایسی سکرپ لکھنا کنسیف کرنا اور سوچنا کہ وہ پاکستان میں بنائیں گے جہاں وہ ہماری سوسائیٹی کے کریکس کو پرسنٹ لوگ پیار کریں گے اور اسی پرسنٹ جوتے پڑیں گے لیکن ایک چلی ہوا اپسیٹ بیس پرسنٹ لوگوں نے برا مانا اور اسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ this is different آپ کو بیسک ریزن پتا ہے کہ وہ کیوں بین ہوا مجھے جہاں تک پتا ہے میرے علم میں وہ ایلوٹو پیپل سید کہ ایسی پرسنٹیشن پر پاکستان ای نیبرنگ کنٹری جہاں وہ پاکستان کا ایمیج اچھا نہیں دکھا رہے اپیرنٹلی ہنچڑیل بھائی جب نیشنل ٹیلیویزن پر کانٹنٹ بنتا ہے تو وہ نیشنل ٹیلیویزن کے مطابق بنتا ہے یہ او ٹی ٹی کانٹنٹ تھا اس لئے یہ اتنے کھل کے ہم اس میں چیزیں بتا سکے اگر ہی ہم ٹیلیویزن کے لئے کرتے تو دیفنی کیوں نہیں بنتا ایسا کانٹنٹ پاکستانی کیونی ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے بکوز ہم غلط چیزوں کو بین کر رہے ہیں آئی فیل جہاں ویلیوز کی اور مورلز کی بات آتی ہیں کہ آپ ایک نیشنل ٹیلیویزن پر اٹھا کے ایک چماٹ لگا سکتے ہیں ایک عورت کو وہ آپ کی ویلیوز اور مورلز میں بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ایک عورت برکھے میں پہن کے وہ گن پکڑ کے کسی لڑکی کو بچا رہی ہے تو وہ نہیں ہے یہ تو بڑا ایک وہ ہو گیا بفیل ہو گیا یا آپ کو جو پسند آیا آپ نے پکنچوز کیا تو آپ کو نہیں بھایا وہ آپ نے پکنچوز سربانت گلانی صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ٹیلیویزن پر عورت کو مرد سے چپیڑ پڑتی دکھائی جا سکتی ہے لیکن مرد کو عورت سے چپیڑ پڑتی نہیں دکھائی میں سربانت جی سے میں ایک بگ فین آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اور انہیں انگلیش بات یہ میں کسی چاہتا ہے یہ مانتے ہیں کہ دو چیزیں ہمیشہ غلط ٹائم پر آتے ہیں ایک پمپل اور دوسرا رشتہ دار do you agree I agree میں دو اور بھی جانتی ہوں لیکن شاہر تیلیویزن پر نہ بول سکتے ہیں بول دے ہو سکتا ہم کارڈ آخر جو میرا سوال ہے انڈسٹری میں آپ جن کے ساتھ کام کرتی ہیں آپ کو نیکی ٹی ویٹی کی وائیس آتی ہیں how to tackle them نوان بائکی تو بہت کسی سن چکے ہیں کہ آپ کرتے ہیں نوان بائکی تو ہائٹ زیادہ نا اوپر سے پکلیا وہ بچ پچھا کے سمجھا کے بیٹا یہ آپ کی لیمیٹ سے یہ لیمیٹ تو how do you manage کہ اس طرح آپ کو کو ملتا ہے تو کس طرح کرتی ہیں دیکھیں الحمدللہ ابھی تک جن ٹی وی یا کسی اس کے لیے پلاتفارم کے لیے کام کیا ٹیمز ہمیشہ اچھی ملی تو وہ کبھی ملا نہیں موقع اور جب ایک دفعہ ملا تھا تو میں نے اس بچی کو بیٹھ کے سمجھایا پیار سے کہ بیٹا آپ کے کام سے آپ کے کرافٹ سے بنے گا کچھ آپ اوورٹلی یہ سارے ٹانٹرمز کر کے نہیں ہوتا اور کھئی بہت ہے تو بہت ساری لیکن پھر آپ کیا کریں گے مہمان ہے ہماری جو من میں آتا ہے میرا ایک سوال ہے سبسی نوانی جاہد صاحب کی ساتھ آپ نے کام کیا جی بالکل میں آپ کو بتا سبسید بتا میں سبسید بتا رہی ہوں برکت صدیقی کا پلی تھا تو میں بہت زیادہ نرویس تھی بکوز بکوزی 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 نوانی جی بکوزی بکوزی ایک موطوزی بکوزی نروان جی بکوزی 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 بیلکل میری ساری ایکٹنگ میری ساری میری ساری میری ساری هوموک ختم اور میں لٹریلی ایسے بس لائن پڑ shook جیسے بک سے ابھی میں بولی اور میری لائن پڑ مجھے نروان جی بکوزی دیکھ رہی ہے کہ لنے نے جی اس طرح تو نہیں ہوگا جتنا میں اچھا یہ لائن بولنا چاہ رہی تھی اتنی بری یہ لائن نکلی ہے بندہ ان کو دیکھ کے در جاتا ہے موچھے داڑی اور یہ گھورتے نہیں نہیں پھر ہم نے ایسا ہوتا ہے کمشن میں ایک آدھے سین میں ایسا ہوتا ہے پھر ایس ڈاؤن ہو جاتا ہے بندہ پھر فرس فیو سین نومی بھائی کے ساتھ کرنا لیکن جو کام بھی آپ نے کیا کمال گیا ہمیں تو بہت اچھا یعنی آپ آرٹسٹ کو پہلے سین میں فیوز کر دیتے ہیں نہیں میں کمی بھی نہیں نہیں کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں ترمز جی او ٹی ٹی کے اب تو بہت کام ہو رہا ہے پاک اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جن میں ایڈوالڈ رہے ہیں آپ اس وقت بلکل آپ تاکہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ یا تاہم ہوتا ہے رامے کر رہی ہیں انشاءاللہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ بلکل بعد چوریلز کے بعد میں نے ایک سیریز میں نے زی فائی اور وہ سرمت پوسٹ نے کی تھی اور وہ بہت امیزنگ تھی سرمت جس طرح کا کام کرتے ہیں بہت ہی تیاتریکل بہت آرٹی بہت انڈپینڈنٹ سینما ٹائپ وہ کیا پھر مینو اور فرجاد کے ساتھ مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے زندہ بھاگ انہوں نے بنائی تھی ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ بھی وہ سبجیکٹی تھی اور ان کی وہ سینسیبیلیٹیز تھی وہ بہتی چامنگ تھی بہت روانیس میں بھی اتنا سک کچھ تا کہ میں ہلا نہیں وہ لکھتے صحیح بات یہ واقعا ٹائپ میرے ایک سینسیبیلٹی بہت میرے جو ایک سینسیبیلیٹی وہ بہتی بھی رہی سیمتی ہیں تو وہ کیا لہور میں وہ ابھی تھوڑے عرصے میں اون ایر ہونے والا ہے بہت ایک اور کیا ابھی مہرین جببار کا ویب سیریز ماشاءاللہ وہ بھی زی فائیف کے لئے وہ چھوڑ نہیں رہے سارا کچھ یہ زیفائیف کو یہ یہاں تو نہیں آرہا جی نہیں آرہا ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے کہاں آتا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم ویل طریقے تو بہت سارے ہیں وہ آپ طریقہ پلیز بتائیے وہ آب کھل کے بتائیے کوئی اسی بات ہے نہیں I think you can download it وہ VPN یا اس طرح کر کے کچھ ہوتا ہے اچھا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں but a lot of these cd والا's have our cd's also cd آ چکی ہے ماں کے جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ بریک بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آجر ہوتے ہیں جی welcome back to G Sirkar اچھا بھلا اور بڑا خوبصورت morning show بھی کرتی رہی ہیں اور بڑی اچھی روٹین آپ کی set بھی ہو گئی تھی پھر پھر حوستنگ سے کیوں buy-buی I did that Nomi بھائی because Anam Jung was having her child اچھا her first child اچھا and I was literally there for two weeks بس وہ تھوڑا میرے ٹائپ کا نہیں تھا نہیں تھا اور also because میں اتنا بات نہیں کرتی اور ہوست کو آپ کو پتا ہے اچھا اگر میں ٹائپ پوچھو تو بتائیں گی c ٹائپ ہے e ٹائپ ہے کیا انسی ٹائپ ہے میں بتاتیو I like to talk about serious causes اچھا or serious thing اور اس میں کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت انٹرٹیننگ پر آئی فیل لوگوں ہمارے سٹارز ہمارے اتنے امیزنگ لوگ ہیں باہر جو پاکستان میں اتنا انبیلیوبل کام کرتے ہیں اور وہ فور پرنٹس پر نہیں آتے آئی فیل وہ انسنگ ہیروز کو میں انٹرویو ضرور کرنا چاہوں اچھا جہاں پر جو پانی بنا رہے ہیں الیکٹر سٹی بنا رہے ہیں یوں لہور میں چھوٹے کوئی یونٹس بنائے ہیں اس طرح کے لوگ جو ایکچھل ہیروز اور پانی بنا رہے ہیں اور پازی رائی نہیں مل رہی ہیں اور کچھ سپورٹ کرنے والا بھی نہیں یہاں ہمارے سپیریئر یونیورسٹی میں کافی ایسے بچے ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں بنا کے لکھے ہیں لیکن سم آؤ دی ادھر بیکنگ نہیں ہے جو ان کو بیک اپ کرے اور وہ اس پروجیٹ کو گرمنٹ لیول پر لے کے جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلیہ ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہیروز ہیں نہیں بہت ہیروز ہیں وہ پچھلی دنوں میں ایک ماننگ شو میں وہ فارمولاکار والے آئے ہاں 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 پوچھا تھا کہ فارمولا بن گیا ہاں ہاں okay okay that's a separate issue we are not going to discuss that in fact social media پر you are very active ہاں ہاں بہت شوق ہے social media اور بچوں کے ساتھ آپ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ڈیلی بنیادوں پر لگی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے اپنے میاں وہ بیٹھے بچوں کے ساتھ کچھ ان کو پڑھا رہے ہیں کچھ سکھا رہے ہیں ڈاکٹر ہے آپ کے حضبین ڈاکٹر جی جی میں آپ کو بتا ہوں ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی لیکن وہ درمتولوجیست ہے ان کے ہاتھ میں شفا ہے اور انہوں نے کافی لوگوں کو بھی شفا دی اور یہ سب سے بڑی شفا ہے ان کے شفا بیٹھی بھی بلکہ ان کی شفا یہ ہے نوی بھائی میں نے کہا کہ کووید ایک ایسا ٹائم تھا جو پوری دنیا نے ایک بڑا ہی ایکسپریمنٹ کیا اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور صبح اٹھ کے کوئی کاوز نہیں ہے کوئی موٹی نہیں ہے کام کرنے کا اٹھنے کا دفتر بند ہیں زندگیا بند ہوئی ہیں so i felt that بچوں کے لیے as a mother چوبیس گھنٹے ہیں میرے پاس تو ان کو بزی کرنا ان کے لیے کچھ ایسا ایوننگ میں کرنا جو وہ پورے دن لوگ فورڈ کریں بہت اچھی بات to keep them busy بالکل ٹھیک بات so میں 4-7 اپنے بچوں کے ساتھ آٹ اور کرافٹ کرتی ہوں regardless if it's a weekend or a covid or whatever excellent so میں نے وہ کچھ تصویریں لگائیں اور اس کے بعد مجھے بہت ساری ماں کا message آیا کہ اس کی ویڈیو بنا کے بھیلیں and so with that one course I believe it's a therapy as well you know I felt کہ اتنے لوگوں نے مجھے بولا نو بھائی and it was so encouraging and I felt کہ اتنا بڑا گیپ ہے جہاں ماں کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ وہ کیا کریں یا تو وہ ڈانٹتے رہتے ہیں وہ بچارے ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ میں نے ان سے کہا ان کو ایک گھنٹہ دے دیں جہاں وہ گند مچا لیں بہت اچھی بات اور کرییٹیو ہو جائیں اور ان کے جو منٹری سیسیز ہیں بہت اچھی بات کہ حوالے سے وہ کانٹروورسیز کا how do you handle that اور اس کی بھی مجھے روداد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا لگاؤں تو اس نے کہا لگا دیں نہیں انہوں نے آدھی سٹوری بتایا اچھے آدھی بتایا انہوں نے گیارہ دفعہ مجھ سے پوچھا اور گیارہ دفعہ آپ نے نہیں میں نے گیارہ دفعہ منہ کر دیا میں نے منہ کر دیا کہ میں نے گیارہ دفعہ کوئی وظیفہ تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے ہاں 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 ایک سال بعد ہمارا بیٹا ہو گیا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ہمیں ٹائم نہیں ملا ہنیمون پر جانے کا پھر اس کے ایک ڈیرھ سال بعد دوسرا بیٹا ہو گیا اس میں پھر ہمیں ٹائم نہیں ملا تو جب ہم گئے فائنلی روم تو ہم نے کہا وین ان روم وین ان روم وین ان روم تو وہ ایک تصویر جو ہے وہ کھیچی تو فاہد کے وہ فون میں تصویر تھی اوکے اب فاہد نے بجے گیارہ دفعہ پوچھا ہاں کہ میں لگاؤں ہوں کہ نہیں لگاؤں تو میں نے گیارہ دفعہ اس کو منع کر دیا کہ چھوڑیں ابھی ایسی فضول میں ہوتی رہنگی باتے تو اس نے باروی دفعہ پوچھا میں نے کہا یہ دیکھیں جو آپ کو کرنا ہے آپ کر لیں انہ نے لگا دی بس تو جا لگائی تو ادھر سے یہاں میسج وہاں میسج ایسی وی ایسی وی ایسی وی ایسی وی ایسی وی ایسی وی چمانٹ مارے فاہد تو ٹھیک ہے کس کر رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے میہ بیوی خوش ہیں ان کو وہی چاہیے وہی چپاتی چاہیے چپاتی چاہیے لیکن دکھ سب is a lovely human being جتنی بھی interaction رہی ہے ان کے ساتھ very sweet سو سب بھی ڈاکٹر ہیں ہم میں دو دو ڈاکٹر ہیں ایک علاج نہیں کر سکتا تو دوسرا کرتے آپ کی رہیش نہ ہوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ وہاں پہنچیں جہاں اس نے پہنچنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تمہیں بولا ضرور جی آئیے سر تشریف لائیے سلام علیکم سلام سردگلانی صاحبہ آئی ہیں کس کا پیغام لے کر آئے ہیں سر سرکار آج ایک بندہ جو ہے اس نے پیغام ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ نراز ہوتے ہیں نراز ہوتے ہیں اچھا جب اس پر لکھئی جی شدید نراز ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ روسیں آچ کچھ بھی رکھے آنی سجنوں عیدے کولوں فیدہ کسے کھٹے آنی سجنوں تے دکھ بھی یہ لگ دا تے خون بھی یہ سڑ دا کچھ ہی کہا ہے نراز ان والا خاص کر اپنے ہی رشتے نہیں چھڑی دے چھان دین والے درخت نہیں بڑی دے آہ بود 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 لائن بری بود تے نرازگی جے بد جائے تے لمحی ہو جاندی آہ صلاح کے انجے کریے پھر سمجھ نہیں آندی نرازگی تے خوشیاں دار را لے جاندی بلکہ ایسے خان دانا ویچ بھی درار پہ جاندی آہ تے مرنجیون موک جاندے ساڑے تھے پل ویچ پیر نہیں بدان دے اس چگڑے دے حال دے چھانے ایگو ایشوز آہ تے روسینو منان دا رواج گیا موک جے تے رالکے بین دا پلے سب سوک جے آہ با 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 اچھا ہے تے دیل وڈا جدا ہوندہ مااف اوہ ہی کردہ صحیح صحیح بہت ہی دیر کسی نال اوہ نیجے لڑدہ آہ آہ تے روڑا ہوئے جدنال مکا لینہ چاہیدہ آہ ملے جدوں بھی منعا لینہ چاہیدہ آہ آہ با 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 چھوٹا سی بریک لیتے ہیں آپ بریک بعد دوبارہ آپ کی ختمت میں آجور ہوتے ہیں جی جی ویلکم بیک تو جی سرکار سامیہ جی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اس چاپ سٹار کے حوالے سے کیا کہیں گی سب سے پہلے سروت گلانی کے بارے میں پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ فل اف مورلز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہیں آرگنائز آئیم سوپر آرگنائز ستارہ یہی ہے کھانا شانا میا کے لیے ہاں آئی لائک وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں واپس سارے دن کے بعد نہیں نہیں اور آپ نہیں ہیں گھر پہ نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ایم ویڈ سکول جیسے وہ کہہ رہے ہیں بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور صرف جو زائچے کا گلہ ہے نا نومانسر وہ یہ ہے چھوٹی سی جان ہے چھوٹی سی دماغ کے ڈیوائیس ہے اس کی دہی نہ کیا گیا انچوں کی ذرا کیار کیا گیا اپنے سٹمک کے ریا آپ کے کچھ کھان کے تو پڑا چھو بریانی دا کیپسل نیہاری دا کیپسل اسی جسامت دیکھو انگیکشن بھی ہو سکتا آپ ابھی کہہ رہے تھے جیسے کہ کم نظر آرہی ہیں آنے والے وقت میں آپ کو یہ گلاہ ہوگا کہ ہر جگہ کیوں نظر آرہی ہیں شاید اللہ کارانٹ افیر کا پروگرام تو بھی شکریہ نہیں شکریہ نہیں تامیہ جی کی باتوں پر تھوڑی سی توجہ ضرور دیجے گا بکرز ان کی باتوں میں وزن ہے آپ کی صحیح اور آپ ٹھیک ہوں گی تو ہی بچوں کی اور فہد صاحب کی دیکھ بھال کر پائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اور ان کی کم ہے صحیح کہہ رہے ہیں ماں نہیں ریٹائر ہوتی خامد ریٹائر ہو جاتا ہے مہاں نہیں ریٹائر ہوتی ہمارے پاس ایک بڑی پیاری بیٹی ہے ہماری جو گانا بھی گاتی ہے اور اگر آپ کی جازت ہو تو میں بولا اپسلوٹلی پیز بیوٹیفل وائز بہر سائی تاریوں میں ویلکم کریں گے بارینہ ندیم صاحبہ جی آئیے بارینہ السلام علیکم علیکم کونسی کلاس میں ہیں میں سکس کلاس میں سکس کلاس میں ہیں تو یہ گانے کا شوق کیسے ہو گیا پیدا میں فور یرز کی تھی مجھے ناتو کا بہت شوق تھا تو میرے پاپا نے میرے لیے پروپر ایکیڈمی کا انتظام کیا اور سورتال میوزک ایکیڈمی جس کا نام ہے جس میں اب میں سیکھتی ہوں تو کون ہے اسٹار جی وہاں پہ سرزیا اول حق اچھا اور اسی ایکیڈمی میں ایک سٹوڈنٹ ہادیا حاشمی جس نے بول ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں بھی آئی تھی جی وہ میری بیس پرینڈ بھی ہیں اچھے اکی اور ہم دونوں ایک کٹھے بیٹھ کے رہرسل بھی کرتے ہیں اور بہت مزہ بھی آتا ہے اور ہماری ایکیڈمی میں جو بچے ڈیزرف کرتے ہیں جو بچے ٹیلنٹیڈ ہیں این کو فری آف کارس بس گھل اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو اجازت دی اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں میوزک سیکھنے کے لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بابا سے بھی پوچھ لوں آپ کے بارے میں اسلام علیکم جی نیوالیکم ندیب بھائی كیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ سنے تو کیسے آپ کو پتا چلا یہ گاہ سکتی ہیں اور پھر آپ نے اتنا سپورٹ کیا کہ ان کو اکیڈیمی بھی ڈالا یہ چھوٹی سی تھی تو اس کی آواز بڑی کانوں کو گونجتی تھی میں کہ یہ آواز بننے کی کچھ ہے تو میں نے اس کو پھیڑنا تھوڑا سپورٹ کرنا شروع کیا اس کو اور کتنے بچے ہیں نادیم بھائی میرے ماشاءاللہ تین بچے ہو رہے ہیں اچھا اور بیٹی ایک ہے سب سے بڑی یہ ہے چلو ماشاءاللہ والد اپنی بیٹیوں کو اسی طرح سپورٹ کریں جو ان کی بیٹیاں بننا چاہتی ہیں ان میں ان کا ساتھ دیں ابھی تو پاکستان مسجد خوبصورت بنے گا ہے نا ایسے ہی ہے تو آج آپ کیا سناو گے ہمیں میں آپ کو سناوں گی میڈم نور جہاں کا جدو ہولی جی لگ اوہ تیری خیار ہو میڈم ہی گانا گی اتنا بھاری گانا چلیے پھر سنائیے جرا سنتے ہیں جدو ہولی جی لینے میرا نام میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں جدو ہولی جی لینے میرا نام سونیے تو کھوک میری سوڑے کھوک میرے سوڑے کھوک میرے سوڑے کھوک میرے سوڑے کھوک میرے نالے ہو جہاں کہری ناس دو کھوک میرے ملوک جنگری ملوک ایڈی خوٹ کے نامную ایڈی خوٹ کے نام مر مری پاک میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں ہاں 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 چھو ہولی جی لینے میرا نام بہو 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 باشی تو برینا مجھے یہ بتائیے آپ کیس کو دیکھتے ہو کیسا بننا چاہتے ہو کیسے سنگر جیسا بننا چاہتے ہو میری فیورٹ سنگر تو سب سے پہلے میڈم نور جہاں ہے تو آپ ویسا بننا چاہتے ہو جی سرفر سے ایبا چود چود سوال پوچھوں آپ سے جی سر اس کو ریپ ٹر فائر کہتے ہیں نہیں اس کو کوئی ریپ ٹر فائر ہے شکر ہے یہ ہے نور کے آپ کے شوہ میں یہ نہیں ہے نو 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 we don't اس کو سلو فائر کرتے ہیں یہ فائر کس بھی ہو سکتا سر ٹوپاک زما کانو آپ کے شوہر نامدار آپ کی کس عادت سے نالا رہتے ہیں آپ لوگوں نے کہا نا پٹے بہت ہیں شوہر بس اسی اس سے پٹائی بڑی کر دیتی ہوں کبھی کماغ پیار والی نہیں ٹھیک ہے کوئی ادھار لے کر واپس نہ کرے تو کیا کرتی ہے صرف ماف کر دیتی ماف کر دیتی لو جی مانگ لو دا رہا ہے گھر میں مہمان بینا بتائے آ جائیں اور کام والی نہ ہو تو کیا کریں گے سر میں کمبھل لوڑ کے سو جاتی ہوں اور کہتی ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں بہت اچھی آگے کوئی عادت یا خوبی جو صرف آپ کو پاکستانیوں میں ہی نظر آتی سر کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے لیکن صفائی نہیں ہے نصف ایمان یقیناً ہوگا سب کا انچہ کوئی تین کام جو روٹین سے کرتی ہوں آپ باہد کی پٹائی کے علاوہ باہد کی پٹائی دن میں کے تین دفعہ پٹائی کرتی کوئی ایک کھانا جو کبھی بھی کھا سکتی ہیں بریانی بریانی اچھا فون سائلنٹ پر ہو اور کہیں رکھ کر بھول جائیں تو کیا کریں گے وہ پھر دوسروں کے فون سے اپنا فون ڈھون رہی ہوتی ہوں گھر کے کونسا کام ہے جیسے کرنے سے آپ کی جان جاتی ہے میرے کوئی ایسا کام نہیں ہے آپ مجھے جھاڑو اچھا اچھا کچھ بھی صبح صبح اٹھ کے گھر کے کام کرنے میں جو خوشی ہے نا وہ مجھے نہیں چاہیے کوئی ایسا کام جو کبھی خوشی سے نہیں کیا آپ ہمیشہ مجبوری سے ہی کیا ہے میں نے پیر بڑے مجبوری سے دبائے ہیں جس کے دبائے ہیں تو یہ پتہ ہے خاندان میں یہ نانا سے چلی آرہی ہے ہماری جہاں بیٹھے ہوئے دیکھا چلو آجو اب بس جب فہد کہتا ہے نا میرے پیر دبا دو اور میں شور سے آئی وی ہوتی ہوں تو آپ کا گلے کتاب دیان جاتا ہے سویر بنواتے ہوئے کس بات کے لئے زیادہ conscious ہوتی ہیں کہ بس تھوڑی لمبی لگوں اگر سب میں دنکھ کر کے تو اوچھی ہو جاتی ہوں اب تو وہ بھی فلٹر میں آگیا ہے کوئی useless talent آپ کا سر میں ایک چیز کر سکتی ہوں جو رائیت نیشنل ٹیلیویشن پر اچھی نہ لگے وہ آنکھوں سے کچھ کرتی ہوں میں زندر کر کے دکھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو میری آنکھیں نظر آرہی ہیں یہ اب نظر آرہی ہے نہیں دیکھیں ابھی نظر آرہی ہے پھر یہ نظر آرہی ہے اوہ مائے گاڈ یہ تو ہیڈن ٹیلنٹ کا پتہ نہیں ہے یہ ایک آنکھ ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتی ہے یہ بڑا ہیڈن ٹیلنٹ ہے اور یہ بیس سال کے کریئر میں پہلی بار آپ کو پہلی بار کریں شکریہ شکریہ ہم اپنی پھیاری مہمان سے درخواست کریں گے بارینہ سے ایک اور خوبصورت سا گانا سنا دے تاکہ ہماری روح تاسا ہو جائے اے پتر ہٹاں تے نہیں بک دے اے پتر ہٹاں تے نہیں بک دے تو لب دی پھرے اودار کڑے دینے میرے تاتا دی اے دینے میرے تاتا دی نائے میٹک رامار کڑے اے پتر ہٹاں تے نہیں بک دے اے پتر ہٹاں تے نہیں بک دے اے پتر ہٹاں چیز نہیں ملدے کے چھولیں پائے نی اے دا سستا مال گئی کہ تو جا کے مگل آئے نی اے سو دا نکد بھی نہیں ملدہ اے سو دا نکد بھی نہیں ملدہ تو لب دی پھرے اودار کڑے اے پتر ہٹاں تے نہیں بک دے سو دا نکد بھی نہیں ملدہ سروت گلانی صاحبہ انسان کی زندگی میں تین وقت ضرور آتے ہیں وہ ہے صبح دوپیر شام اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی